بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و حضر نظرین آج کی اس ویڈیو میں قرب قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے اس کے بارے میں جانیں گے ناظرینِ گرامی دجال کا فتنہ تاریخِ انسانی کی ابتداز سے لے کر انتخاہ تاکہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا دجال کا تعرف اور اس کی اقسام دجال کا مینی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے اور یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی مختلف حدیث میں دجال کا خلیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو خلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز قد اور آنکھ سے کانہ ہوگا کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کی ایک آنکھ خون علود ہوگی دجال کی پشانی چوڑی ہوگی اور دنوں آنکھوں کے درمیان کے فی آر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کے بال گنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ عدیث مبارکہ کے مضمین سے پتا چلتا ہے کہ نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قید پھیل جائے گا پہلے سال اسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پہ دوار رکھ لے گی دوسرے سال اسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پہ دوار جبکہ تیسرے سال اسمان ساری بارش اور زمین ساری پہ دوار رکھ لے گی عطا کے اسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اور اس خوش سالی کے سبب تمام چپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی سمت ایک سبحان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا خزائی قات کے علاوہ عالمی اور رخوانی قات بھی برپا ہوگا دین کے سلسلے میں لوگوں میں زہیر پیدا ہو چکا ہوگا علماء اور دیاندار لوگوں کی قلت ہوگی زمین پر قیام کی مدت اور چکر دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی عیام سال کی عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو یہ ایک میل کی مسافتہ کر پارے گا اور روح زمین کا کوئی میدانی سرائی اور پاہڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ یہ فرشتوں کا پیرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے تین جٹکیں آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے باغ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا اس لئے اس دن کا نام یوم اخلاص بھی ہے اور بعض رویات کے مطابق بیعت المقدس اور کوئی تور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال ترہ ترہ کے شعبتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے کوشش کرے گا عدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے پہروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نیریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا درحقیقہ جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر اسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پرشانی اور تنگی کے علم میں باگ کر دغان نامی ایک پخار میں پناہ لیے ہوں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گراہ کر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مقتلع ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام علت پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی اے کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں